سائبر سٹی گروگرام میں سائبر کرائم کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں لیکن گروگرام پولس کی اگر ہم بات کریں تو گروگرام پولس ایسے اپراد کو روکنے کے لیے لگاتار سکریہ بھی ہے گروگرام پولس کو ایک بڑی سفل تحات لگی ہے اس بار پولس نے ایک فرضی کاؤل سنٹر کا بھنڈا فورڈ کیا ہے کیسے چل رہا تھا تھگی کا سائبر دھندہ اس ریپورٹ میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں دیکھئے سائبر سٹی میں سائبر کرائم کیسے چلتا تھا تھگی کا سائبر دھندہ ایک کہوت ہے کہ لالچ بری بلا ہے آج کل زیادہ تر لوگ اسی لالچ اور اچھاؤں کے مکڑ جال میں اسنی بری طرح فنس چکے ہیں کہ پیسے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور بیروزگار یوہ بھی ایسے لوگوں کے چنگل میں آسانی سے فنس جاتے ہیں سائبر سٹی گروگرام سے کچھ ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے جہاں کول سینٹر کے نام پر تھگی کا دھندہ چل رہا تھا گروگرام پولیس کی سائبر کرائم کی ٹیم نے سیکٹر بیالیس کے ایک مکان میں چل رہے اسی فرجی وادے کا بھنٹہ فوڑ کیا گروگرام پولیس کو ایک گکت سوچنا ملی تھی کہ گروگرام کے سیکٹر بیالیس میں ایک مکان میں اویر طریقے سے ایک کول سینٹر چلایا جا رہا ہے جس میں ویدیشی مول کے لوگوں کے ساتھ تھگی کی جاتی ہے اسی سوچنا کے ادھار پر سائبر کرائم کی ٹیم پہنچ گئی سیکٹر بیالیس کے مکان نمبر ایک سو بیس پی پر چھاپا مارنے اور یہاں سے ساتھ کمپیوٹر سمیت سبھی اکرنوں کے ساتھ چھے لوگوں بھی گرفتار کیا گیا ہے چھے لوگوں کو ہم نے اس میں گرفتار کر لیا ہے ساتھ ڈیکسٹوپ ان سے ہم نے برامد کیے ہیں ایک انٹرنیٹ کا موڈم ان سے ہم نے برامد کیا ہے جو پوچھتا اچھ میں پتا چلایا ہے جہاں پہ یہ کول سینٹر چلا رہے تھے اس کا اصل مالک سچین ہے اس جگہ بھی اسی کی تھی اور وہ یہی سارے کول سینٹر کا مالک ہے اور اس کا منیجر ملکے اس طرح کی اس میں شامل تھے اور جو باقی لوگ تھے وہ چاریس سے پنتاریس ہزار روپے کی سیلری پہ تھے ایسی پی کرائم پیتپال سنگھ نے یہ بتایا کہ فرجی کول سینٹر میں کام کرنے والے لوگ ویدیشی مول کی لوگوں سے تھگی کرتے تھے کمپیوٹر کے جھر یہ پاپ اپ بھیج کر یو ایس اور کینیڈا کے لوگوں کو تھگی کا شکار بناتے تھے اتنا ہی نہیں سیکڑوں لوگوں کو تھگی کا شکار بناتے ہوئے اب تک کروڑوں کے تھگی کر چکے ہیں قریب دو سو ڈولر سے لے کر پانچ سو ڈولر تک کیے کہ ہی ویفٹی سے تھگی کرتے تھے جب زیادہ گمبیرتا سے جانچ کی گئی اور پتا کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ اپنا پوپ اپ بیج کے فورین کے لوگوں خاص کر یو ایس اور کنیڈا کے لوگوں کو یہ تھگی کا شکار بناتے تھے پہلے پوپ اپ بیجتے تھے پھر ان کا ریسپونس آتا تھا اس سے ان کا لیپ ٹاپ کا ایکسیس یہ اپنے پاس لے لیتے تھے اور اس سے ان کی جو پروپلم ہے اس کو ریزول کرنے کے نام پر پیسے تھگتے تھے دو سو ڈولر سے لے کر پانچ سو ڈولر تک ایک ویفٹی کے ساتھ یہ تھگی کرتے تھے پولیس نے اس تھگوں کے گروہ کو تو گرفتار کر لیا ان پر 420, 120B, 66D, 75IGX دھارہ کے تحت معاملہ درج بھی کر لیا اب آگے کے کاروائی بھی ہوگی لیکن آج کل تقنیق کے جمانے میں ایسے ہی اور بھی کئی گروہ سکریے ہیں ایسے میں سافدھانی میں ہی سرکشہ ہے آپ بھی ایسے سائیبر تھگوں سے سافدھان رہیں سترک رہیں گروگرام سے سنجر آٹھول کی ریپورٹ ہریانہ نیوز گروہ